تو ابھی میں نکل رہی ہوں مارکٹ کے لیے تو میں نے کہا ہلکا سا میک اپ کرلوں ہلکا مین بہت بہت ہلکا تو میں سوچ ہوں صرف کنسیلر لگاؤں اور کنسیلر کے علاوہ کچھ بھی نہ لگاؤں کیونکہ ڈارک سرکل بہت زیادہ ہیں جو ہائٹ کرنے ضروری ہیں یہ ہی کنسیلر ہلکا سا میں پیس پہ لگا لیتی ہوں تاکہ جو ڈسکلریشن ہے وہ ہائٹ ہو جائے تو تھوڑے سے کنسیلر سے بہت پرسکا رہی ہے اچھا وہ میں فانڈیشن لگا رہی تھی تو بیچ میں پول آگئی تو مجھے وہ ڈروپ کرنا پڑھا سب کچھ تو ابھی میں دوبارہ سے دیکھا ہے تو بس سلکی سی فانڈیشن پاوڈر نہیں اس پر میں کروں گی پھر اس کی نالری ڈرائی ہے اور میں اس کو بس سلکی سی لپسٹک لگا لوں گی اور پھر میں جاؤں گی مارکیٹ یہ تو میں نے لگائیں بس آئیلینر اور مسکارا اور اب پرفیوم یہ اب میں آگئی ہوں ٹرین سٹیشن تو مجھے ٹرین سے ٹیول کرنا بڑا پسند ہے مجھے ایک تو میں انجوائے کرتی ہوں دوسرہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئک ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے بس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ کمفرٹیبل بھی یہ ہی زیادہ ہے تو یہ اب ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں اور مارکٹ پہنچے ہیں مارکٹ میں سب سے پہلے اپنے فیوریٹ کاسمیٹک سٹور پرائس لائن پہ آگئی ہوں پرفیومز دیکھے ہیں اب باقی کاسمیٹک دیکھ رہی ہوں تو یہاں پہ یہ ریولون کا سیکشن اس میں بھی بہت اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی کاسمیٹک سے ان کی اور یہ اب پرفیشنل میک اپ شروع جائے گا پرفیشنل میک اپ برینڈ ہے یہ والی اور یہ بھی بہت اچھی ہے ان کی مجھے فاؤنڈیشن بہت پسند ہے اور ساست میں باقی چیزیں بھی دیکھتی جا رہی ہیں اس کی ان کیر ہیئر کیر ڈیرو ورائٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی فیوریٹ برینڈ کونسی ہے یہ نیٹروجین ہے یہ بھی بہت بہت اچھی برینڈ ہے اس کی بہت سی چیزیں مجھے بہت پسند ہے یہ اس دن لیکن ابھی میں جب پہلے یوز کر رہی ہے وہ ہی کافی پڑی ہیں جب وہ ختم ہوں گی پھر میں یہ لوں گی یہ میرا پلان ہے تو مجھے اس کی دو دن پروڈکٹ بہت اچھی لگیں اور یہ کوسٹریلیم پروڈکٹ ہے لاروش پرزے یہ بھی بہت اچھی ہے پروڈکٹ کوئی بھی ہو آپ کی لوکل کمپنی کی ہو تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے یا جو کاسمیٹک سٹور میں سٹاف ہوتے ہیں ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ آپ کی سکین کے کوڈنگ کونسی پروڈکٹ اچھی رہ گی اور یہ نکس کا سیکشن ہے میرا فیورٹ پروفیشنل میک اپ اور یہ ان کے لپ کلر بہت اچھے ہوتے ہیں آئی شیٹ بھی بہت اچھے ہیں تو اب یہ میں نیل سیکشن میں آگئی نیل سیکشن تو مجھے بہت ہی مزا آتا ہے چیزیں دیکھنے کا ابھی میرے پاس خود بہت زیادہ کلیکشن ہے اور وہ تب کی ہے جب میں سٹڈی کر رہی تھی بیوٹی تیرپی کا یہ سارا سامان میں نے تب خریدا تھا اس کے بعد کوئی اکا دکا چیزوں وہ لے لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہے دیکھ سکن ریموو کرنے کے لیے یہ سپنجیز ہیں فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے لیے اور یہ اسی طرح نیل کے لیے باقی چیزیں یہ مینی کیر بھی نیل کی بہت اچھی بڑا ہند ہے اور یہ اب سلی ہنسن کے سٹال پہ آگ سوری سٹال نہیں سلی ہنسن کا سیکشن ہے یہ ایک بہت بڑی شاپ ہے اس میں یہ سیکشن بنے میں ہے تو سلی ہنسن بہت اچھی نیل کیر برینڈ ہے ان کے نیل کلر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مہنگی ہے لیکن بہت اچھی ہے اور یہ ایک اور اچھی برینڈ آگئی نیل پولیش یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی میرا دل کا رہا تھا میں لے لوں کر میں نے کبھی اتنی ساری پڑھیں ہیں لے کے چار ڈال لیں تو یہ اب میں آگئی ہوں جولری کی شاپ میں آرٹی فیشہ جولری یہ اب میں آرٹی فیشہ جولری دیکھ رہی ہوں یہاں سے میں نے ایک ایرنگز پائے کیے تھے بہت اچھے لگے تھے مجھے ان کے باس سلور کوڈلن بہت پیاری تھی اور بہت اس پہ ڈسکاؤنٹ تھی مہنگی ٹسکاؤنٹ میں بھی مجھے مہنگی لگ رہی تھی ایکسپینسیو تھی یہ نہیں تھا کہ ٹسکاؤنٹ میں سستی تھی ٹھیک ٹھاک مہنگی تھی تب ہی میں نے صرف ایک ایرنگ کا پیار لیا کہ وہ میں اس سے زیادہ فوڈ نہیں کر سکتی تھی تو یہ بس اب میں باقی چیزیں دیکھ رہی ہوں شاپ پہ جولری دیکھی پرسز دیکھیں اور بس یہ ہی دیکھا تھا کپڑے شیوز مجھے لینے نہیں تھے ان پہ اچھی سیل ہوتی ہے لیکن وہ مجھے لینے نہیں تھے شیوز بہت زیادہ ہیں کپڑے بہت زیادہ ہیں تو اس لئے بس میں نے یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر کوئی مجھے اچھی لگے مناسب کی مطمئن ہو تو میں وہ لے لوں تو یہ ایرنگز مجھے بہت اچھے لگے تھے بلیک انڈ سیلور کلر میں اور یہ بس اسی طرح میں اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں انجائی کر رہی تھی ساتھ ساتھ مزا آ رہا تھا دیکھ کے رش بھی بہت زیادہ تھا بہت بہت رش تھا اور یہ رنگز ہیں یہ بھی اچھی تھی ایسے چولی سے پاکستان میں زیادہ مجھے لگتا ہے فوڈے بال ہے سستی ہے یہاں پہ پھر ڈالرز میں کیمتیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ کافی مہنگی پڑھ جاتی ہے اب میں فوڈ فوڈ کوٹ میں آگئی ہوں فوڈ کوٹ میں آگئی ہوں اور سب کچھ بند ہو چکا تھا مجھے کھانا کھانا تھا اور کھانا نہیں ملا تو ایسی ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر تو پھر میں نے چوکلٹ سنڈی لیا تو اب یہ گھر واپس آگئی ہوں بہت تکاورٹ ہوئی ہوں اتنا اتنا رش تھا کہ دھکے پاڑے تھے بہت زیادہ رش تھا سیل لگی بھی تھی ہر شاپ میں تو میں نے کوئی کپڑے یا جوتے تو لینے نہیں تھے نارملی ان چیزوں پر زیادہ سیل تھی تو ان چیزوں پر زیادہ سیل ہوتی ہے نارملی لیکن یہ کہ مجھے کچھ چیزیں اچھی لگیں جو میں نے لی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ان چیزوں کی مجھے ضرورت بھی تھی اور مجھے لگا کہ یہ سیل میں مجھے سستی پڑھ رہی ہے تو وہ میں نے لے لی اب میں نے یہ بیٹ بھی رکھ لیا کیونکہ میں سخت قسم کی تھکی میاں اور میرا دل نہیں ہے میں کہ یہ اور اٹھ کے جاؤں اور ویڈیو اپنا ہوں تو یہ والا بیگ میں نے لیا ٹھیک ہے ایک مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہے تو میں نے وہ بھی لیا یہ والا ٹھیک ہے اور ایک اور لیا تھا یہ بھی کسی کو گفٹ کرنا ہے تو یہ والے بیگ میں نے بس لیا ہے یہ میں لیا ہے جب میں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس کے کافی بڑھا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مجھے ٹریول میں ایسے بیگ اچھے لگتے ہیں جن کے اندر بہت زیپیں ہو اور سپیس بہت زیادہ ہو تو یہ مجھے اس کی اچھا لگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کے لاؤں جو میں نے لیا ہے وہ ایک ایرنگ کا پیار ہے یہ بس میں نے آ کے چینج ہو رہا کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا یہ والا یہ آٹی فیشل ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا تو یہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے آٹی فیشل ہے لیکن گولڈ پلیٹیڈ ہے تو یہ جلدی پھر وہ خراب نہیں ہوگا کالا نہیں ہوگا تو بس یہ شاپنگ تھے تو یہ آج کا ولوگ تھا ہوپلی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میں تو بہت بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو ابھی تو میں بس کھانا کھانا کھاؤں گی اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت کام کروں گی اپنی یوٹیوب چینل کا اور دکاوٹ اتنی ہوئی کہ دل کر رہا ہے ابھی سے سوچو لیکن کام کرنا ہے کھانا کھانا ہے بھو بھی بہت لگی ہے اور ہوپلی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تو thank you so much take care and bye bye ہم یہاں